امران حان صاحب اور مولانا فضل الرحمان پاپس میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں یہ اتحاد کامیاب ہوگا کے نہیں عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے ہے تو بڑی بری بات وہ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے صرف سیاسی بیان دے ایک انسان قید ہے اسے ازادی چاہیے اسے اپنے ساتھ پاور چاہیے اب وہ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کمبائن کر کے اپنی ایک پاور گیدر کرے گا مولانا فضل الرحمان اپنی ضرور کہتا ہے تاب ان کے ساتھ شفٹ دونا چاہ رہے ہیں کچھ بھی کر لیں ہونا کچھ بھی نہیں اکومہ تو بانگی ہوئی ہے نا مولانا فضل الرحمان اور عمران حان صاحب ایک پیچ پر آ گئے ہیں اتحاد پاکستان تریک انصاف اور جی ایو آئی ایف میں ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیے سر بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ اگر مل رہے ہیں تو وہ کسی مفاد کے لیے مل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب خان صاحب ان کو کہتے رہے ہیں ڈیزل آ گیا یہ وہ لیکن ابھی خان صاحب ہی دیکھ رہے ہیں کہ زرداری نون لیگ یہ ساری پارٹنگ ایک طرف ہیں تو تاکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کلیبریشن کر سکیں تو اس لیے پھر ان کی مجبوری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر نون لیگی گرمنٹ کو جو ہے گرانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ اگنس امران کلیبریشن سے کس کو فائدہ ہوگا ملانا فضل الرحمان کو ہوگا ملانا فضل الرحمان کو ہوگا ملانا فضل الرحمان کو بھی ہوگا ایک دیکھنے والی بات ہے امام کو ہوگا امام کو تو اوویزلی ہوگا کہ بھی جب امران حان آیا گا تو آٹومیٹکلی آپ خود ہی دیکھنے پاپولیریٹی جو امران کی زیادہ ہے تو اس وجہ امران حان کو امران زیادہ لائی کرتی ہے تو اب آپ خود دے دیکھ لیں الیکشن ہمیں ہیں الیکشن کی وجہ سے زیادہ ہر بندہ امران حان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب امام خوش ہوگی تو آٹومیٹکلی ملک میں تھوڑا بہت ہو ماضی میں یہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور بریل کا بات سے پکارتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ ملانا چاہیے تھا امران حان صاحب کو ملانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اس طرح زرداری بھی تو شباشری بھی تو کہتا تھا زرداری کہ میں آپ کو خان صاحب پہلے اس کے خلاف بڑی باتیں کر دیتے ہیں ملانا صاحب بھی کہ وہ ایک لیکن اب اگر ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ شاید ٹھیک بات نہیں کیونکہ اس میں نا وہ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے صرف سیاسی بیان دے کیا لوگ پاگل ہیں آپ ان کو ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل ایک بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر بعد میں آپ کہتے ہیں ہم نے تو سیاسی بیان دیئے تھے ایسے ماضی میں بھی ہوتا ہے عاصف ذرداری شباز شریف صاحب آپس میں ایک دوسرے کے سارے بات میں کٹھے ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا ہے عبرال حان کو فضل الرحمن کو یا پاکستانی عوام کو اس میں فائدہ پاکستانی عوام کو تو بالکل نہیں ہونا اس میں یہی پولیٹیکل لیڈلز کو ہی فائدہ ہونا ہے کیونکہ وہ اپنے ایک ایجنڈا جو سیٹ کرتے ہیں بس آپس میں مل کے پھر انہی کو فائدہ ہوگا ملانا صاحب کو ویسے ہاتھ میں لانا چاہیے تھا فضل الرحمن صاحب کو جیسے آپ کو برا بلا کہتے تھے ایک دوسرے کو حیث میں میرے خیال میں تو نہیں ملانا چاہیے تھا جیسے جن کے پہلے وہ کہتے تھے یہ ایسا ہے یہ مولوی ایسا ہے یہ مولوی ڈیزل ہے یہ وہ لیکن میرے خیال سے تو نہیں ملانا چاہیے تھا باقی میں خود مولانا صاحب کی حلقے سے ہوں وہاں پہ اس کو علی امین خان کرنے پور نہیں ہے ہے اور باری ایک سریعہ سے اس کو ہر آیا ہے اور اس کا دوسرا جو الیکشن ہو تو پھر بھی اس کا پاپولر آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل وہاں پاپولر خان پاپولر امران خان کو مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کو ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر مل جائے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا دیکھیں یہ تو پولیٹکس کی بات ہے شروع میں جب جس کے پاس اقتدار آجے جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات ہے وہ پوزیشن میں جا کے ان کو بولتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے بیوکوف لوگ ہیں کہ ہم لوگ اسی کونٹروورسی میں رہتے ہیں کہ امران خان فضل الرحمان یہ سب ایشوز ہو رہے ہیں جبکہ ہم ریائلیٹی پہ جاتے ہی نہیں ہے بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیک اینڈ پہ کیا گیمز ہو رہے ہیں کیا گیمز ہو رہی ہیں دیکھیں یہ پپیٹس ہیں بیسیکلی یہ پپیٹس ہے یہ امران خان یہ فضل الرحمان یہ سارے جتنے بھی پولیٹیشن میں نام نہیں لوں گا سب کے امران خان صاحب کی کیا مجبوری تھی انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ ملایا یا ملانے جا رہے ہیں مجبوری اب دیکھیں ایک انسان قید ہے اسے ازادی چاہیے اسے اپنے ساتھ پاور چاہیے اب وہ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کمبائن کر کے اپنے ایک پاور گیدر کرے گا پاور گیدر کر کے وہ کوشش کریں گے کہ اب دوبارہ سے اقتدار میں وہیں آئیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ان دوسروں کے ساتھ مجبوری ارہان صاحب کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے کر لیں کیوں کر لیں کیوں کہ نا یہ سیاست 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 میں نا کمپروائز ہوتا ہے اس میں امان داری سے اگر آپ چلو گئے تو یہ پاکستان ہے دو خاندان چل دیں آپ امران خان کا حلات دیکھ رہے ہیں وہ امان داری سے چلے ہیں تو انہوں کا حلات کیا ہے سیاست میں کمپروائز کرنا چاہیے اتحاد کرنا کہ اتحاد کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا امران خان صاحب کو فضل الرحمن کو یا عوام کو امران خان کو ہوگا فضل الرحمن کو نہیں ہوگا وہ اس کو بھی ہوگا بگر امران خان وہ ایک بڑا لکھا اور زیادہ تیز آدمی ہے تو وہ اگر اس سے کمپروائز سے چلے گا تو وہ آگے چل سکتا ہے اچھا جیسے ماضی میں دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اتحاد سیاست میں ہوتا ہے وہ تو سیاست میں ہوتا ایک پینتیس چاریس سال سے دو خاندان چل رہے ہیں اور خان صاحب اکیلے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں نکان صاحب کے ساتھ جب سے یہ توڑی اسمبلیاں توڑی ہیں تو شیئر سید وغیرہ سب چھوڑ گیا آپ کو ضرورت ہے فضل الرحمن صاحب زورت کیونکہ وہ سٹونگ پارٹی ہے نا متحد ہو کے چلنا چاہیے اب اکیلے چلیں گے تو اب میں اگلی بات کروں گا تو پھر وہ زیادہ چلے چاہیے دور مولانا فضل الرحمن صاحب امران حان صاحب آپس میں اتحاد کر uns ہوتا ہے کیا کہیں یار اتحاد پتا کچھ ہے کہ سب ہی کو بیتھنا چاہیے مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں یا نوازہ صاحب ہیں یا امران حان صاحب ہیں سب ہی کو بیتھنا چاہیے مولک کے لئے سیاست میں کوئی بھی ایک دوسرے کا پرمنٹ مخالف نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب بھی مولک کے لئے نا ان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھے اور جو باہر والی جو ہیں نا چیزیں ان سے بچیں یہ اتحاد سے فائدہ کس کو ہوگا امران حان کو فضل الرمان دونوں کو ہوگا دونوں کو ہوگا عوام کو ہاں بالکل لگتا ہے ان کے اتحاد کامیاب ہوگا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اگر نوازشی اور زرداری جو بیلے بات کرتے ہیں ہم ایک دو سو کو سیٹیں گے اور بعد میں وہ ملکے کومتے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ امران خان صاحب پہلے بھی کھڑتے اکیلے تو اب بھی کھڑے ہیں اکیلے تو اس کے لئے ملانا فضل الرمان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ملانا فضل الرمان کی ضرورت نہیں ملانا فضل الرمان اپنی ضرورت کہتا ہے اب ان کے ساتھ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب ان کا کوئی ایسا ایسا کوئی نون لیگ نے یا باقی چیزوں نے کوئی ایسا 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 کوئی چیز نہیں دی کوئی سیٹ نہیں دی کوئی ایسا ان کا امپیکٹ نہیں پڑا ماضی میں جیسے مران حان صاحب اور فضل الرمان صاحب ایک دوسرے کو برا بلا کہتے آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرمان صاحب کو ضرورت ہے مران حان کی تو مران حان صاحب کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں ان سے تو پتہ نہیں آپ اس کا چیز کا اس بارے مجھا کوئی دیتے ہیں یہ اتحاد کامیاب ہوگا نہیں ہوگا آپ تو نہیں ملا رہے ہیں بیسے اتجار کر رہے ہیں ملانا چاہیے آدھ خان صاحب کو فضل الرمان کے ساتھ ملانا چاہیے خان صاحب جو بھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں خان صاحب مارے لیڈر ہیں ہم خان صاحب کے پیچھے ہیں انشاءاللہ جائیں گے اتحاد کامیاب ہوگا اتحاد نامیو خان صاحب پھر بھی کامیاب ہیں اندر بیٹھے بھی سارے انہوں نے ضرورت ہے فضل الرمان صاحب نہیں کوئی ضرورت نہیں کیوں اتحاد کر رہے ہیں بیسے وہ فضل الرمانچر کا کیا بنے گا اندر بان کو ضرورت ہے ان کی روزہ ایسے ہی ہے کچھ بھی کر لیں ہونا کچھ بھی نہیں حکومت بند گئی ہے نا وہ پہلے لے ایک لوٹا تھا دوسرا لوٹا شامل ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں اکٹھے حکومت کو گرا دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے اتحاد کامیاب نہیں ہوگا کیوں کیونکہ دیکھو ان کو سیٹ تو ملی نہیں اس کے پاس آئے نہیں کچھ بھی مل کے کیا کریں گے جلاس درنے تھے ماضی میں دونوں ایک دوسرے کو بورا بھلا کہتے تھے بڑا تو ان کو آپ ملنا چاہیے تھا ویسے ویسے تو نہیں نا ملنا چاہیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیں نہیں ہیں دونوں اتحاد کر رہے ہیں فائدہ کس کو ہوگا امران حان کو فضل الرمان کو میرے انداز ہے تو دونوں کو بھی نہیں ہوگا بعد میں دونوں آپ اس میں لڑ پڑھیں گے بڑھنا تو مشکر ہو جیسے آن کے تفیر ہی ہے ماضی تھے بڑی آپس تھے ایک دوسرے بڑا بھلا کہتے تھے اور کٹھے ہو رہے نے ڈیزل کہتے تھے تیوڑی ایجنٹ کہتے تھے تیوڑ کٹھے ہو رہے نے کی کی ہوگی ایتھے تھا رواج ہے جی ہے پاکستان دا سیاست دا رواج خاص کرنے پاکستان دا سیاست دا داری سوڑا کچھ کہتا سی نواز شریف نو شباز شریف نو ہاں جی دہلو سوڑکان دکڑی ساں گے موازی میں تو کافی چیزیں وہ انہوں نے پرویدلائی صاحب کو بھولا تھا لیکن پرویدلائی صاحب نے بھی ثابت کیا ان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں تو خان صاحب اعتبار کر لیتے ہیں بندوں پہ تو اگر کوئی بڑا بندہ ہے تو وہ بھی سامنے آجاتا ہے وقت جو اس کے بعد پتہ امیران خان کو فضل الرمان کو یا عوام کو عوام خان جو بھی اتحاد کرتے ہیں وہ پاکستان کے لئے کرتے ہیں عوام کا فائدہ ہوگا فضل الرمان کو فائدہ نہیں ہوگا فضل الرمان صاحب کو فائدہ ہوگا عوام خان صاحب کو فائدہ ہوگا یہ نقصان والا اتحاد نہیں یہ ہونا چاہیے کیا ضروری ہے اللہ فضل الرمان صاحب اتحاد کرنے جا رہے ہیں کتنا ضروری ہے ضروری تو نہیں پتا لیکن جیسے حالات چالے ملک کے اتحاد عمران خان کا بنتا ہے ان کو کرنا چاہیے کس کو فائدہ ہوگا اس اتحاد اتحاد سے فائدہ ملک کو ہی ہوگا امران خان کی پپولارٹی کو نہیں ہوگا فضل الرحمن کو فائدہ ہوگا اس کو تو بڑا فائدہ ہے عمران حان کو فائدہ یا فضل الرحمن کو فائدہ یا عوام کو فائدہ ہے فضل الرحمن کو سب سے زیادہ ہے اس کے بعد شاید عوام کو کچھ ہاتھ تک فائدہ ہو جائے کتنا ضروری تھا عمران حان صاحب کے لئے یہ اتحاد کیونکہ ماضی میں وہ بہت برا بھلا کہتے رہے ہیں فضل الرحمن صاحب کو فضل الرحمن انہیں کہتے رہے ہیں تو انہیں ہاتھ ملانا چاہیے تھا عمران حان صاحب کو سیاست میں یہ چیز چلتی رہتی ہے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں نون لیگ ہوگی اور پی پی ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں اب عمران خان کے خلاف بھی کٹے ہو گئے ہیں عمران خان بجالہ بھی اکیلہ ہو گئے اس کو متحد ساتھ میں ملانا پڑے گا فضل الرحمن کو آخر ان کو بھی تو سیٹس چاہیے نا اسمبلی میں بیٹھنے کے لئے ان کے پاس تھوڑی سی پاوار آئی گی تو ابھی تو وہ ہو گئے ہیں اکیلے باقی ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں اس لئے ان کے پاس پاپولیٹی تو ہے پاپولیٹی کو کون کر رہی ہے اتحاد حکومت گرہ دے گا مشکل ہے عمران خان اکیلا بھی گرہ سکتا ہے ایسے تو دیکھیں جو پولیٹکس اور آج کے دور کی ضرورت ہے وہ تو اتحاد بلکل ضروری ہے اگر دیکھا جائے لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی کی بیسک آرڈیالوجی ان کی جو بیسک بنیادی طور پر نظریات تھے شروع سے پارٹی کو بنا کے اب تک لانے تک تو وہ کرپشن کرنے والوں اور کرپشن کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ان کے آرڈیالوجیز میں آئی ہے چیز تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی جماعت کسی بھی ملک کی جب آرڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو شاید یہ اتحاد پی ٹی آئی کے لئے نقصان دے ہے فضل روان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ انسان بلکل ایسی ہے اتحاد نہیں ہونا چاہیے ایک ڈاؤن فال ہے پارٹی پہ ابھی مشکل وقت ہے اور یقین مانے یہ مشکل وقت ختم ہونے والا ہے تو ان کو اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے بیسک آرڈیالوجی ہے کرپشن کی کرپٹ لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بلکل میں خان صاحب کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ نے بہت صبر کیا اس قوم کے لئے تھوڑا اور صبر کریں مشکل وقت ہے تھوڑا اور صبر کر کے چلیں انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا صبر کر کے چلیں فضل الرحمان کے ساتھ نہ چلیں صبر کر کے چلیں فضل الرحمان کے ساتھ بلکل نہ چلیں